امیران خان جنرل باجوہ کس حیثیت سے ریکارڈنگ کا اختیار رکھتے تھے جنرل باجوہ کی ہم سے کیا مراد ہے انہیں کس نے اختیار دیا کہ منتخب وزیراعظم سے متعلق فیصلہ کرے امران خان نے سابق آرمی چیف کے خلاف تحقیقات کے لیے صدر کو خط لکھ دیا امران خان ماضی میں جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد لاہور ہائی کورٹ ٹیم محلت کے باوجود امران خان پیچ نہ ہوئے ہمارے پاس درخواست زمانت خارج کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں عدالت کے ریمارکس پی ٹی آئی سربراک کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے جسٹس علی باقر نچفی اور جسٹس شہباز علی رسفی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماد کی وکالت اور حلف نامے پر امران خان کے مختلف دستخط لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا مجھے وقت دے دیکھ لیتا ہو امران خان کے وکیل کا جواب فراٹ کی کوشش کی تو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا معاملہ حل ہونے تک درخواست واپس نہیں ہوگی جسٹس تارک سلیم کے ریمارکس سماک 20 فروری تک ملتبی آئین میں کوئی بہام نہیں نوے دن میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے سی سی پیو لاہور ٹرانسفر کیس کی سماکت کے دوران ریمارکس فوری طلبی پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ عدالت پیش ہو گئے جسٹس اجازل احسن نے پوچھا کہ الیکشن کا کیا بنا مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کا انقاد کیسے کرائیں پنجاب میں الیکشن کب ہوں گے گوونر پنجاب علی کو رحمان نے نوے روز میں الیکشن کرانے کا فیصلہ چالنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر دو رکنی بینچ گوورنر کی انٹراکورٹ اپیل پر سماکت کرے گا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے گرد گھیرہ تنگ غردداری کے مقدمے میں اشتہاری قرار دینے کی کار روائی شروع اشتہاری قرار دینے کے بعد ایف آئی اے گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گی گرفتاری کے لیے انٹرپولز مدد لی جائے گی ایف آئی ایک رشید کی سسرال سے واپسی سابق وزیر داقلہ کو اڑیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے تھانے اپ پارہ میں درج مقدمے میں شکرشید کی زمانت منظور کی تھی عدالت نے شکرشید کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا عمران خان جیل بھرو تحریک میں خود پہل کریں شہری رحمان کا مشورہ تہا پی ڈی آئی کے سربراہ اپنی زمانتیں لینے میں مصروف ہیں کارکروں کو گرفتاریاں دینے کا حکم دے رہے ہیں عمران خان حمد کریں اور جیل جانے کے لیے اپنی گرفتاری دیں قدم بڑھائیں میں ساتھ ہوں سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کا مریم نباس کی مکمل ثبوت کا آدھا مریم نباس سے ملاقات میں کہا کہ آخری دم تک نون لیگ میں رہوں گا مریم نباس کا مل کر چلنے کاز کہا آپ بڑے بھائی ہیں رہنمائی کی ضرورت ہے پارٹی میری اکیلی کی نہیں سب مل کر اسے چلائیں گے ہمارے لئے پارلیمنٹ کے دروازے بند نہ کیے جائیں پی ٹی آئی کے مزید ارکان اسمبلی نے استیفہ منظور کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ببواد چودری، شاہ محمود پوریشی، پرویس خٹک، اسد عمر سمیت ستر ارکان نے درخواست دائر کی درخواست میں سپیکر فارن اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا آمدن سے زائد اساسا جات انکوائی کیس سابق وزیرعالہ پنجاب اسمان بوزدار کی ستائیس فروری تک قبوری زمانت منظور لاہور کے اتزاب عدالت نے نیب کو اسمان بوزدار کی گرفتاری سے روک دیا ٹھیکوں میں موبینہ کرپشن پر نیب نے سابق وزیر علی افضل ساہی کو بیس فروری کو طلب کر لیا منی لانڈرنگ کا الزام فراغوگی اور ایسن جمیل گجر کو نوٹس جاری فراغوگی اور ایسن جمیل گجر ایف آئی اے دفتر میں سترہ فروری کو طلب ایسن جمیل کے اکاؤنٹ سے بائیس کروڑ انتیس لاکھ روپے غوثیہ بیلڈر کو منتقل کیے گئے ایف بی آر ریکارڈ اور منی پرانسور کی دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت آئی ایم ایف کا شکنجہ سخت لگشری اشیا پر سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر پچیس پیسد کر دیا گیا پروکری چاکلیٹ پرفیوم کاسمیٹکس اور موبائل فانٹ پر ٹیکس پچیس پیسد کالین ٹیشو پیپرز پالتو جانوروں کی خوراک موسیقی کے آلہ فنیچر آئسکریم جیلی اور لیدھر جیکٹس پر بھی پچیس پیسد سیلز ٹیکس دینا پڑے گا عوامی سواری جیپ پر بھاری ہونڈا کمپنی کی موٹر سائیکلیں پھر مہنگی قیمتوں میں 9 سے 35 ہزار تک اضافہ کر دیا گیا ہونڈا سیونٹی 9 ہزار روپے اضافے کے بعد 1,37,900 کی ہو گئی سی جی ون ٹو فائیو 2,5,900 میں ملے گی انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر مزید سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ایک روپے کمی کے بعد ڈالر 264 روپے 38 پیسے پر بند ہوا سونے کی فی تولہ قیمت آج بھی ہزاروں روپے بڑھ گئی فی تولہ قیمت 3800 روپے زیادہ ہو کر 1,96,000 روپے ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف زلزلہ زدگان سے اظہار یکجہتی کے لئے ترکیہ پہنچ گئے شہباز شریف کی انقرہ میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات اظہار افسوس کیا وزیراعظم اور طیب اردوان ترکیہ کے تباشدہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں خاتون سے زیادتی میں ملاوث دو ملزمان حلاق پولیس کے مطابق سیکٹر ڈی ٹویلو میں ناکے پر دو نامالو مسئلہ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی جس کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ملزمان حلاق ہو گئے حلاق ملزمان ایف نائن پارک واقعے میں ملاوث تھے ان کے خلاف تھانوں میں ساٹھ سے زائد مقدمات درست تھے وزیرعالہ پنجاب نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتا کر دیا وزیرعالہ آفس میں بوتل پام کا پودا لگا کر مہم کا آگاس کیا محسن نکفی نے کہا پنجاب بھر میں تین کروڑ پودے لگائے جائیں گے شہری شجرکاری مہم میں برچڑ کر حصہ لیں پودوں کی فراہمی کے لیے چار سو نباسی نرسریاں قائم کر دی گئی ہیں پیس ایلیٹ میں سنسنی خیز مقابلے جاری کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے 174 رنز کا حدف دے دیا یونائٹڈ کی بیٹنگ جاری روزشتہ روز تیسرے میچ میں ملتان سلطانز نے کوٹا گلیڈیٹرز کو دھول چٹا دی تھی کومی وکٹ کیپر ویٹر منیبالی نے ویمنس ٹی ٹوینٹی ورنز کپ میں تاریخ رکم کر دی 68 گیندوں پر 102 رنز کی شاددار ریننگز منیبہ علی ورلڈ کپ میں سنچری بنانے والی پہلی خاتون بیٹر بن گئی اور پیرس فیشن ویک میں موڈلز کے جلوے قیمتی ملبوسات حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے بلوکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا موسیقی